دوستوں آٹھ مئی دو ہزار چوبیس اماوسیہ کے دن کریں یہ گپت اپائے بن جاؤ گے آپ کروڑ پتی اور نہ کیول آپ کو ملے گا آپ کے بھاگیا کا ساتھ بلکہ آپ کے جیون میں ہوگی دھن کی ورشہ اس ویشاہ اماوسیہ کے پشچات ان بارہ میں سے چھہ راشے والوں کو کروڑ پتی بننے سے نہیں کوئی روک پائے گا آٹھ مئی دو ہزار چوبیس کو ویشاہ اماوسیہ پڑ رہی ہے اور آپ کی جانکاری کی یہ بتا دیں ویشاہ اماوسیہ کا جو دن ہوتا ہے اس دن ماتا لکشمی جی کا آشیرواد پانے کا سب سے سنہرہ موقع ہوتا ہے ویشاہ اماوسیہ والے دن ہی اماوسیہ بھی پڑ رہی ہے آپ کو بتا دیں آٹھ مئی دو ہزار چوبیس کے پشچات شنی گرہ کے گوچر چھہ راشیاں والے ایسے ہوں گے جن کے جیون میں شنی دیو جی کی ان کو وہکرپا جس کے پشچات نہ کیول ان کو ان کے بھاگیا کا ساتھ ملے گا بلکی شنی دیو جی کے آشیرواد سے ان کو اب کروڑپتی بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا ہمارے ہندو دھرم میں ساف ساف کہاں ہے یدی کوئی بھی ویقتی اپنے جیون میں گریبی پریشانی کشت اور سمسیاؤں سے پریشان ہے اور وہ ویقتی کیول ویشاہ اماوسیہ کے دن ماتا لکشمی جی کے لیے تھوڑی سی ہی پوجا پاٹھ اور اپائے کر لیتا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں تو کیول ایک دن کی کی گئی پوجا سے آپ کو ماتا لکشمی جی کا وہ وردان اور وہ آشیرواد ملتا جس کے پشچات جیون سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور جیون میں ماتا لکشمی جی کے آشیرواد سے دھن چمبک کی طرح کھینچا ہوا چلا آتا ہے آپ کے جیون میں جو دھن آنا بند ہو گیا تھا دھن چاروں دشاؤں سے کھینچا ہوا چلا آتا ہے کیونکہ ویشاک ہماوسیہ کے دن ماتا لکشمی جی بہت ہی زیادہ پرسند مدرہ میں ہے اور یدی آپ آج ہمارے ویڈیو میں بتائیں ہوئے اپائے آٹھ مئی دو ہزار چوبیس ویشاک ہماوسیہ کے دن کرتے ہیں تو یقین مانئے آپ کو ماتا لکشمی جی کا وہ وردان اور وہ آشیرواد ملے گا جس کے پشچات آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی دوسری طرف آپ کو دیں کہ ویشاک ہماوسیہ کے دن جس دن اماوسیہ پڑ رہی ہے اسی دن شانگرہ کا گوچر ہونے جا رہا ہے اور جب بھی شانگرہ کا گوچر ہوتا ہے اس کا یکش اور اپرتیاکش پربھاو بارہ کی بارہ راشیوں میں پڑتا ہے مان کے چلیے دوستوں آٹھ مئی دو ہزار چوبیس کے پشچات بتایا جا رہا ہے کہ شانگرہ گوچر سے اس بار بارہ میں سے چھ راشیاں والے ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہ کیول ان کے جیون میں اب ان کے بھاگیا کا ملے گا بلکہ شانی دیو جی کی کرپا سے ان کے جیون میں ان کو دھن سکھ ویبھو کی پرابتی ہوگی ایک بات کا دھیان رکھئے گا دوستوں جس ویقتی کا شانگرہ مضبوط ہوتا ہے اس ویقتی لاکھوں شتروں اس کے خلاف کھڑے ہو وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے ہیں جس ویقتی کو شانی دیو جی کا آشیرواد گیا پھر وہ ویقتی اپنے جیون میں اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ سماج کے لیے ایک اُدھاہرن بن جاتا ہے ہمارے تنتر شاستر میں کہا گیا ہے ماتا لکشمی آشیرواد سے آپ کے جیون میں دھن چمبک کی طرح کھینچا ہوا چلا ہے آپ کے اوپر دھن کی ورشہ ہو اور شانی دیو جی کے آشیرواد سے آپ کا بھاگیا صدیو آپ کا آپ جس کارے کو بھی شروع کریں اس کارے میں آپ کو سفلتا حاصل ہو تو دوستوں پوری سچی شردھا اور پورے وشواس کے ساتھ پہلے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں ترنت لکھ دیجئے جائے لکشمی جی کی جائے بھگوان شانی دیو جی کی اور ایک کام کیجئے گا کمنٹ باکس میں راشی بھی ڈال دیجئے گا آپ کی راشی کے انسار ایسا کوئی بھی اُپائے ہوگا جس اُپائے کو کر کے آپ لاب پا سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہم آپ کے کمنٹ کے ریپلائی میں بتا دیں گے پرنتو کمنٹ میں اپنی راشی تو ضرور آپ ڈال دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دیکھئے دوستوں آپ کو ایک بات بتا دیں شاید یہ بات آپ کو پتا نہ ہو پورے سال جتنے بھی پنڈت ایسٹرولوجر ہوتے ہیں وہ ویشاہ خماوسیہ کا انتظار کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ویشاہ خماوسیہ کی رات کو گئی پوجا کریا کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے اور کوئی بھی ویکتی وید پرانوں کے بتائے گئے اپائیوں کو ویشاہ اماوسیہ کے دن کر لیتا ہے پورے سال اس ویکتی کو اس پوجا کا لاب ملتا رہتا ہے اسی لئے اس ویڈیو میں آج آپ کو ہم کچھ ایسے اپائے بتانے آ رہے ہیں جو بہت اپائے ہیں اور ان اپائیوں کو یدی آپ نے کر لیا تو ایک طرف تو آپ کو ماتا لکشمی جی کا آشیرواد ملے گا اور ماتا لکشمی جی کا آشیرواد جس بھی ویکتی کو مل جاتا ہے اس ویکتی کے جیون میں دھن دولت کی اس کو پرابتی ہوتی ہے دوسری طرف ہم آپ کو کچھ ایسے اپائے بتائیں گے جس سے آپ شنی دیو جی کو پرسند کر سکتے ہیں اب مان لیجئے کہ ساڑھے ساتھی چل رہی ہیں آپ کے اوپر شنی دوش لگا ہوا تھا آپ کی ہڈیاں چل رہی ہیں تو دوستوں اس کا پرکوب تو نہیں کیا جا سکتا ہے پرنتو اس کے پرکوب کو کم کیا جا سکتا ہے یدی ایسے پنڈت کے پاس جائے ایسٹرولوجر کے پاس جائے جو آپ کے جاننے والا ہو اور آپ اس سے یہ کہے کہ میری ساڑھے ساتھی چل رہی ہے میری ہڈیاں چل رہی ہے میرے اوپر شنی دوش ہے یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ پنڈت یدی آپ سے یہ کہتا ہے ہاں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے وید پرانوں میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کسی بھی ویقتی کے میں یدی ساڑھے ساتھی لگی ہے اور کسی ویقتی کے اوپر شنی دوش چل رہا ہے اس پرکوب کو لگ بھگ لگ بھگ کم کیا جا سکتا ہے نہ کی برابر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے پورے میں ایک ہی دن اپائے کیا جاتا ہے وہ ہے اماوسیا کے دن تو دوستوں یدی آپ ایک ہی دن کی پوجہ سے بھگوان شنی دیو اور ماتا لکشمی جی کو پرسند کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو بنا بھگائے لاسٹ تک انت تک اپنے ہی نہیں اپنے پورے بھلے کے لیے دیکھئے گا جتنے بھی ہم آپ کو اپائے بتانے آ رہے ہیں ان اپائیوں کو کہیں پر لکھ لیجئے اور ان اپائیوں کو کس مہورت پر کرنا ہے یہ بھی لکھ لیجئے گا اور ان اپائیوں کرنے پشچات ضرور ہی آپ کو اپنے جیون میں ایک چمتکاری اور سکاراتمک بدلاو دیکھنے ملے گا چلیے آپ کو ایک ایک کر کے ہر اپائے کے بارے میں بتاتے ہیں اپائیوں کو کس مہورت پر کرنا ہے بس اس بات کا دھیان دیجئے گا اور اپائیوں کو کرنے کے پشچات ضرور ہی آپ کو اس کا لاب ملے گا پرنتو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو لائک کر دیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی راشے ڈالنا مت بھولیے گا دیکھئے سب پہلا اپائے جو آپ اماوسیہ کے دن کر سکتے ہیں وہ ہے دھن پرابتی کا مہا اپائے اور یہ اپائے آپ کو سوریاسط کے پشچات کرنا ہے سوریاسط کے پشچات مطلب ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھ بجے کے پشچات کبھی بھی اپائے آپ لوگ کر لیجئے گا ایک لال کپڑا آپ کو لینا ہے لال کپڑے پر ایک لاؤنگ تین کپور ایک کیاون کالی مرچ ایک سو آٹھ چاول کے دانے رکھنے ہیں ہم پھر سے ریپیٹ کر دینا دوستو ایک لاؤنگ تین کپور ایک کیاون کالی مرچ کے دانے اور ایک سو آٹھ کے دانے یہ چار چیز آپ لوگوں کو رکھنی ہے یہ رکھ لیا اب آپ کو لال کپڑے کی پوٹلی بنا لینی ہے لال کپڑے کی پوٹلی بنا لیجئے اب آپ کے گھر پر جو پوجہ گھر ہے جہاں پر ماتا لکشمی جی کی کلا چطر ہے وہاں پر آپ بیٹھ جائیے بیٹھنے کے پشچات سب سے پہلے آپ ایک گھی کا دیپک جلائیے گھی کا دیپک جو آپ جلا رہے ہیں وہ گائے کے دودھ سے بنا ہوا گھی ہونا چاہیے اس بات کا دھیان رکھئے گا اب آپ کو یہاں رکھنی ہے اور ماتا لکشمی جی کا بیج منتر بولنا ہے بیج منتر کون ماتا لکشمی جی کا پر لکھ لیجئے ہم پھر سے آپ کو کرنا ہے اب آپ نے یہ ماتا لکشمی جی کے چرنوں سے اس پوٹلی کو چھوائیے اور اپنی تجوری میں رکھ دیجئے اتنا اپائے یدی آپ لوگوں نے اس وحشاک ہم آوستیہ کے دن کر لیا تو یہ سٹیمپ پر ہم آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں آپ کے جیون میں جو دھن آنا بند ہو گیا تھا دھن آنا شروع ہو جائے گا دھن آنے کے سارے کھل جائیں گے آپ کے جیون میں جو دھن آئے گا اس میں ورد بھی ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا اپائے ہے دوستوں ماتا لکشمی ضرور ہی آپ کو آشیروات دیں گی اور جیسا ہم نے آپ کو کی شروعات میں ہی بتا دیا تھا وحشاک ہم آوستیہ کے دن ماتا لکشمی جی بہت ہی زیادہ پرسن مدرہ میں ہوتی ہے دوسرا اپائے جو ہم بتانے آ رہے ہیں دوستوں وہ ہے شنی دوش کے پرکوپ کو کم کرنے کا مہا اپائے ہم آپ کو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں دوستوں شنی دوش کسی کا بھی ختم نہیں کیا جا سکتا پرنتو ہاں یدی آپ کی ساڑھے ساتھ ہی ہے شنی دوش چل رہا ہے تو اس کے پرکوپ کو لگ بھگ لگ بھگ نا کے برابر کیا جا سکتا ہے اب یدی چاہتے ہیں کہ شنی دوش آپ کا کم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے سوریہست کے پششات آپ لوگ ایک کالی کپڑا لے کالا کپڑا لے لیجیے اور کالے کپڑے میں کالی مرچ اکیاون کالی مرچ کے اوپر ایک روپے کا سکھا اور اس کالے کپڑے کی پوٹلی بنا لیجیے پوٹلی جبت کالے دھاگے کا پریوگ کیجئے گا سوریہست کے پششات کسی بھی شنی مندر کے باہر جا کر کے اس پوٹلی کو رکھ دیجئے یدی وہاں پر کوئی بھکشک مل جاتا ہے آپ کو بھکشک کو اور گھر پر واپس چلا آئیے بس اتنا کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اتنا کرنے بھر سے مانگے چلیے جو آپ کے اوپر شنی دوش ہے ساڑھے ساتھ چل رہی ہے آپ کے دوستوں اس کا پرکوپ لگ بھگ نا کے برابر ہو جائے گا تیسرا اپائے ہے شنی دیو جی پرسند کرنے کا مہا اوپائے یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کساتھ دے شنی دیو جی کا آشیرواد آپ پر سدیو بنا رہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک بہت سرل سا اوپائے ہم آپ کو بتانے بہت ہی آسان سا اوپائے ہے دوستوں گھر پر سات روٹی بنوا لیجئے سات روٹی کسی بھی کالے کتے کو کھلا دیجئے سبح سے لے کر کے رات کے بیچ میں یہ اوپائے آٹھ مئی دو ہزار چوبیس کے دن کر لیجئے پورے شنی دیو جی کا آشیرواد آپ پر بنا رہے گا آپ جو بھی نرنے لیں گے اس نرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا کہاں جاتا ہے اس اوپائے کو کرنے کے پشچات آپ کا شانگرہ بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے اب جو یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کرز مکتی کا مہا اوپائے ہے دیکھئے دوستوں یدی ویکتی کرزہ لیا ہوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے اور وہ کھانا کھانا تک کم کر دیتا ہے کیونکہ کرزے کی سمسیہ ایک ایسی سمسیہ ہے جو انسان کا حرام کر دیتی ہے اور یدی آپ نے کرزہ لیا ہوا ہے آپ کرز کے بوجھ میں دبتے ہوئے چلا رہے ہیں تو یہ اوپائے کیجئے جو آپ کو ہم بتانا رہے اور یہ پورے سال میں کیول ویشاہ کا موصیہ کے دن کیا جاتا ہے ایک پیتل کی کٹوری لیجیے پیتل کی میں بھریے گنگا جل گنگا جل بھرنے کے اس میں رکھئے ایک روپے کا سکھا سوریہست کے پشچات اسی کٹوری کو لے جا کر کے گھر کی چھت پر ایسی جگہ رکھئے گا جہاں پر چندرمہ کی روشنی آتی ہو بس اتنا آپ کو کرنا ہے آٹھ مئی دو ہزار چوبیس جو شنیوار کا اس دن آپ کو سو کر کے اٹھنا ہے نہانا ہے دھونا ہے اس کٹوری کو اٹھا کر کے لائیے ایک روپے کے سکھے کو واپس سے دھولیجئے لال کپڑے میں لپیٹ کر کے الماری یا تجوری میں رکھ دیجئے جہاں پر آپ لوگ پیسہ سونا چاندی رکھتے ہیں بس اتنا آپ کو کرنا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے جو بھی کرزہ لیا ہوا ہے ماتا لکشمی جی کے آشیر واد سے وہ کرزہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ جو آپ نے سکھے اپائے کیا ہے یہ سکھہ آپ کے جیون کے ہر دوشوں کو ختم کر دے گا اب جو اپائے ہم آپ کو بتانے آ رہے ہیں دوستو وہ ایک ایسا اپائے ہے جو یدی آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کی برکت ہوگی آپ کے گھر ہوگی مان لیجئے آپ کے گھر پر کالا طرح سے ختم ہو جائے گا اور یہ کرنے کے پششات آپ کے گھر پر ایک سکاراتمک اُرجا بن جائے گی جس کے پششات آپ کے گھر کی برکت بھی ہوگی آپ کے گھر کی انتی بھی ہوگی اب کونسی ایسی بھاگشالی راشیاں ہیں جن شنیدیو جی کی وہ کرپا ملنے آ رہی ہے جس کے پششات راشی والے اپنے جیون میں اب ایک بھاگشالی اور چمتکاری سمیں دیکھیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیویدن تھا ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے خوشنصیب راشی جو ہے دوستوں وہ ہے راشی تلہ راشی والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو شنی دیو جی کا وہ آشیرواد ملے گا جس کے پششات آپ کے جیون میں انیک طرح کی کوئی سفلتائیں حاصل ہوگی اس اماوسیہ کے پششات یدی آپ لوگ نیا ویاپار شروع کرتے ہیں تو مان کے چلیے آپ کو لاکھوں دھن پانے کی یوگ بن رہا ہے آپ نے جو پچھلا کرزہ لیا ہوا تھا جس کرز کے بوجھ میں آپ لوگ دبتے ہوئے چلے آ رہے تھے تو لاراشی والوں وہ کرز اب پوری طرح سے ختم ہو جائے جیون ساتھی کا بھی اب آپ کو ساتھ ملے گا اور آپ کے جیون میں انیک طرح کی آپ کو سفل تائیں ملیں گی اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو دھیان رکھئے پرتیق شنیوار کو کسی بھی پیپل کے پیڑ کو ایک لوٹا جل دینا شروع کر دیجئے اس شنی جی کی کرپا آپ پر صدی بنی رہے گی دوسری خوش نصیب راشی ہے مکر راشی تو مکر راشی والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو نوکری کی تیاری کر کر کے تھک چکے تھے آپ کی نوکری لگ جائے گی اس اما وسیع کے پشچات سمجھا جا رہا ہے کہ نوکری جو آپ کر رہے تھے اس میں آپ کو پرموشن دیکھنے کو ملے نئی پروپٹی نیا واہن خریدنے کے لیے پورے پورے یوگ بن رہے ہیں آپ کے ویاپار میں آپ وردھ دیکھنے کو ملے گا اسی طرح سے طرح کی سفلتائیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں اب آپ لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ پرتی ایک شنیوار کو آپ لوگوں کو کسی بھی پیپل کے پیڑ کے پاس ایک سرسوں کے تیل کا سوری آست کے پشچات جلانا ہوگا اس سے آپ کا شنی گرہ صدی آپ کا ساتھ دے گا اور یدی آپ سنہ راشی کے ہیں کوٹ کا اور یدی آپ شیئر مارکٹ وغیرہ میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہاں سے پیسہ دگنا چار گنا دس گنا تک بڑھ سکتا ہے بتایا رہا ہے کہ یدی آپ لوگ پرتی شنیوار کو کالے تیل کا دان کرنا شروع کر دے تو اس سے آپ کا شنی گرہ اس طریقے سے ہو جائے گا جس کے پش جیون میں آپ کو انتی کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا ایک مہینے دھن دولت بڑھتی چلی جائے گی آپ کے جیون میں دور ہو جائیں گے اور سکھ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے اور آپ ایک مہینے کے اندر کروڑ پتی بن جاؤ گے یدی آپ ایک مٹھی نمک چپ چاپ یہاں پھینک دیتے ہیں آٹھ مئی کی ویشاک ہم آوسیا کے دن آپ کو مالا مال ہونے سے کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو جو آپ سے جڑتا آپ کی سفلتا کو دیکھ کر جلتا ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اس اپائے کو کرنے سے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نمک سے اچوک اپائے بتانے والے ہیں جسے یدی آپ آٹھ مئی ویشاک اماوسیہ کے دن تو دوستوں سمجھ اپنے فائدے کے لیے پورا ویڈیو دیکھنا یہ ویڈیو آپ کو ضرور ہی مالا مال بنا دے گی آپ کے اور آپ کے پریوار کے بھلائی کے ہیتو اس ویڈیو کو شروع کریں سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کی ماتا رانی کو لائک کر دینا سب سے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا جس سے اور لوگ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اپائے کو باریکی سے سمجھیں گے تو یقین مانیے آپ کے گھر میں ماتا لکشمی دوڑی چلیا جائیں گی آپ کے گھر میں ماتا لکشمی کا ستھائی روپ سے واس جائے ہی خاص سمجھا گیا ہے اس دن سنان دان پوجہ پاتھ ودرپن آدھی کرنا لابکاری سمجھا گیا ہے اس سمیں ویشاق چل رہا ہے ساتھی ساتھ بھگوان بھولی نات کے پوتر دن ویشاق کا ماس بھی اس سمیں چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ویشاق میں والی اماوسیہ تیتھی کے بھی اپائیوں کو آپ کرو گے یا دوستوں دراصل ویشاق میں پڑھنے والی اماوسیہ تیتھی تین سال میں ایک بار آتی ہے مانتہ ہے کہ اس دن جو ویقتی شراد کرم کرتا ہے اپنے پوروجوں کی آتما کی ترقی کے لیے شانتی کے لیے خوشہالی کے لیے جو بھی اپائے کرتا ہے اس ویقتی کو سنکٹ مکتی مل جاتی ہے جیون کے جو بھی دکھ درد سنکٹ ہے ختم ہو جاتے گھر پریوار میں خوشہالی آتی ہے دوستوں اپنی اپنی راشی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں اس دن مطلب اماوسیہ کے دن آپ کو صبح جلدی اٹھ کر سنان بوندے ڈال کر سنان کریں اور من ہی من ایو ایم نموکاری کرنے چاہیے ترپن کریں دان کریں ان پاون دن کی ویدھی ویدھان پوجہ ارچنا کرنی چاہیے آرتی کریں سبح شام گھی کا دیپک جلائیں اور بھگوان اور ماں پاروطی کی بھی ویدھی ویدھان سے پوجہ کریں آپ سبح سے شام تک بھگوان شیو کے منتروں کا جاب کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ہو سکے واسودیو منتر کا جاب کرنا ہے بھگوان وشنو جی کے منتر کا عوم نمح شوائے بھگوان شیو کے منتروں کا جاب کریں جتنا ہو سکے آپ کو لاب ملے گا اور دوستو اور آپ ایک مہینے میں کروڑپتی بن جائیں گے مالا مال ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں نمک سے جڑے کون کون سے اپ ہے جو کہ آپ کو ویشا خم آوستیہ کے دن ضرور کرنے چاہیے دوستو نمک کا پریوگ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں کرتے ہیں زرہ نمک کھانے میں کم زیادہ ہو جائے تو کھانے کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ نمک کا ہمارے کھان پان میں بہت مہت ہو ہوتا ہے کیا آپ جان ہے کہ سادھارن سا دکھنے والا یہ نمک ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے نمک کو ایوام واسطو شاستر میں بھی وشیش اپائے میں لیا جاتا ہے کھان پان کا سواد بڑھانے کے ساتھ ساتھ خود کو بری نظر سے بچانے کے لیے بھی اس کا اپائے کیا جاتا ہے ہمارے تنتر میں نمک چندر اور شکر کا پرتیندھی سمجھا جاتا ہے نمک سے جڑے ایسے واسطو اپائے کیے جاتے ہیں جنہیں کرتے ہی آپ کی ساری سمسیائیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جی ہاں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نمک کے کچھ ایسے اپائے اور ٹوٹکوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کر سکتی ہے جی ہاں دوستوں نمک کا پریوگ کئی تنتر اور منتر کے ٹونے ٹوٹکے میں بھی کیا جاتا ہے تنتر شاستر میں کہا گیا ہے کہ نمک نکاراتمک ارجا کو نشٹ کر تابت نمک اور سیندھا نمک تنتر منتر میں گھر کی پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے کالا نمک یا سیندھا نمک کا یوز کیا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ نمک کبھی بھی کسی ویقتی کو اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے نمک دینے سے انسان سے آپ کی ہو سکتی تنتر شاستر کے انسار یدی نمک صحیح تنتر منتر کے ساتھ اپیر بھی بنا سکتا ہے آپ دھن سے بھی بن سکتے ہیں دوستو پوچھا لگاتے سمیں ملائے نمک دور ہوگی دھن کی کمی دوستو آپ جب بھی اپنے گھر میں پوچھا لگائے تو اس میں کچھ نمک ضرور ملا دیں ایسا کرنے سے آپ کے جیون کی جو بھی پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں گی کم سے کم آپ ہفتے میں دو بار تو ایسا ضرور کریں کہتے ہیں گھر میں نمک والا پوچھا لگانے سے شیگر ہی دھن کی پرابطی ہوتی ہے یہ پور کو پوزیٹیو ارجہ سے ہوتا ہے اور گھر میں جو بھی نیگٹیو ارجہ ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اسی لیے آپ گھر کی ترقی کے لیے نمک کے پوچھے کو ضرور لگائیں اور ساتھ ہی ساتھ نمک کو کانچ کی پیالی میں بھر شوچالے یا پھر سنان گھر میں ضرور رکھیں یا دوستوں نمک اور کانچ دونوں کو ہی راہو کا کارک سمجھا جاتا ہے اسی لیے یدی آپ کانچ کی پیالی میں شوچالے یا پھر سنان گھر میں رکھیں گے تو وہاں سے نیگٹیو انرجی کا ناش ہوتا ہے اس کے علاوہ اپائے سے وہاں موجود سکشم بھی نش ہوتے ہیں اس لیے آپ اپنے گھر کے شوچالے یا پھر سنان گھر میں ایک کانچ کی کٹوری میں نمک ضرور رکھے تنتر شاستر میں ایک اور اپائے بتایا گیا ہے کہ نمک کو کانچ کی پیالی میں بھر کر اس کے اندر چار پانچ یدی آپ لونگ ڈال دیں ایسا کرنے سے گھر میں دھن کی برکت ہوتی ہے اور ماں لکشمی آگمن ہوتا ہے گھر میں سدیو سکاراتمک ارجا کا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ نمک والے پانی سے بچے کو نہلائیں یا دوستوں یدی بیماری نہیں ہوگی ساتھ ہی ساتھ یدی آپ کے گھر میں سدیو کلح کلیش رہتا ہے تو نمک کا یہ اپائے ضرور کریں یا دوستوں پتی پتنی میں جھگڑا ہوتا ہو یا پھر گھر میں تناو کے حالات رہتے گھر میں سدیو واد ویواد رہتا ہو تو اسے دور کرنے لیے آپ کانچ کی کٹوری یا پھر کانچ کے گلاس میں سیندھا نمک ڈال کر bedroom drawing room یا پھر آپ گھر کے کسی بھی کونے میں رکھ سکتے ہیں نمک نکارات مک ارجا کو سکھ لے گا گھر میں حالات دھیرے دھیرے سدھر جائیں گے اور آپ کے رہانے آپ کانچ کے برطن میں تو آپ اپنے ویوہار سے ہی اپنے ویرودھیوں کو پراست کر سکتے ہیں مگر اتنا کرنے سے بھی یدی آپ اپنے اپنا مطر نہیں بنا پا رہے تو آپ کو اپنے پاس ایک ڈببی میں تھوڑا سا نمک رکھ دیں ایک ہفتے بعد اس نمک کو بدل کر دوبارہ نمک رکھیں دھیرے دھیر میں صدھار ہونے لگے گا ساتھ ہی ساتھ نمک کا یہ مہتو پون اپائے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جن لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی یا پھر بزنس میں گھاٹا ہو رہا ہے تو ان کے لئے شاستر میں نہ ملے تو نمک کو سرپے سے تین بار اتار کر شوچالے میں ڈال کر آپ کو فلیش کر دیں اس سے آپ کو جلد فائدہ ملے گا ساتھ ہی ساتھ جیوتش شاستر کے انسار سابط نمک یا ڈلی والا نمک کو لال کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر کے مکھی دوار پر باندھ دیں اسے آپ اپنے کاری کشیتر میں بھی دوار پر بھی ٹانگ سکتے کا سنچار ہوتا ہے ساتھ ہی ڈلی والے نمک کو لال رنگ کے کپڑے میں باندھ لیں راہو کتو گرہ سمجھا گیا ہے واسط شاستر کے انسار نمک و کانچ دونوں کا ہی سمبند راہو اور نکاراتمک ارجہ کا کتو سے ہے ایسے میں کیول کانچ کی کٹوری میں نمک بھر کر باندھ روم میں رکھ دیں ایسا کرنے سے راہو و کتو کے اشب پربھاو سے مکتی ملتی ہے اور سکاراتمک ارجہ گھر میں بنی رہتی ہے گھر پریوار میں سکھ سمرد ہوتی ہے پرنت رکھیں کہ نمک کو ہر پندرہ دن کے بعد آپ ضرور بدلیں اور ساتھ ہی ساتھ بھوجن کرتے سمیں آپ کو دال یا سبزی میں یدی نمک یا مرچ کم لگے تو اوپر سے آپ اس میں نمک اور مرچ نہ ڈالیں ایسے میں آپ کالا نمک یا کالی مرچ کا ہی ایسا کرنے سے شنی اور منگل کا دش پربھاو بھی نہیں ہوگا ساتھ ہی ساتھ یدی آپ پیسوں کی قلت سے جونج رہے ہیں پیسوں کی قلت آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ کیا کریں کانچ گلاس میں سیندھا نمک اب دو لانگ اور پوزیٹیو اینرڈی گھر میں پرویش کرے گی اور آپ کو ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی اندھن کی کمی نہیں رہے گی اور ماں لکشمی صدیو آپ کے اوپر آشیرواد بنا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ یدی آپ کو ویرودھیوں سے بچنا ہے تو نمک کا یہ کریں یا دوستوں کاری ستھل پر کئی بار کچھ سہ کر بھی ہمارے ویرودھی ہو جاتے ہیں ایسے میں نا چاہتے ہوئے بھی کاری ستھل میں ہمارے کام میں بادھائیں آتی اور جو کام اچھے سے سمپن کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ظاہر ہے یدی آپ کے من میں ایرشیہ اور دویش کی بھاونہ نہیں ہے نمک ڈال کر ضرور چاہیے ایسا کرنے سے ویرودھیوں دوارہ لیے پھیلائی جا رہی نکارات مکتہ نشٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یدی آرثک ستھتی کو مضبوط بنانا ہے تو نمک کا یہ اپائے ضرور کریں یا دوستوں یدی آپ بہت سمی سے آرثک پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں آپ کو یہ پانی بدلنا ہے دھیان رکھئے جو بھی آپ میں نمک گھول کر رکھیں وہ کانچ کی شیشی ہونی چاہیے ایسا کرنے سے اپنی آرثک ستھتی میں صدھار محسوس ہونے دھن کی دیوی ما لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے آپ ایک لال کپڑے میں سفید نمک کے کچھ ٹکڑے رکھ کر اسی کے اندر رکھے نمک کے وال پانی میں ہی نہیں بلکی ہلکی ہوا میں بھی گھل جاتا ہے ایسے میں جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ لال کپڑے میں رکھا ہوا نمک ختم ہونے لگا ہے تو آپ میں اور نمک دے یا دوستوں آپ لال کپڑے میں نمک باندھ کر اپنے تجوری میں رکھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا نمک لال کپڑے میں باندھ کر آپ اپنے پرس رکھ سکتے ہیں یا دوستوں آپ مانتے ہیں جوتش شاستر کے انسار نمک کو چندر اور شکر کا پرتی نمک کو یدی سٹیل یا لوہے کے برطن میں رکھتے ہیں تو یہ چندر اور شنی کا ملن ہوگا جو کی بہت ہی صد ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ کنگال بھی ہو سکتے ہیں یہ روگ اور شوک کا کارن بن جاتا ہے نمک کو کسی کے پاتر میں بھی بھول کر بھی نہیں رکھ نا چاہیے نمک کو کانچ کے پاتر میں ہی رکھ چاہیے بہت ہی شب سمجھا جاتا ہے جب کو مانو نمک کو لوہے کے برطن میں یا پلاسٹک کے برطن میں رکھ دیتا ہے تو کی بہت ہی اشب سمجھا جاتا ہے نمک کا گرنا بلکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا گلگار یا جیسے اسے دربھاگی اور ویواد کا سوچک سمجھا جاتا ہے بھارت میں اس کا گرنا بہت ہی اشب سمجھا گیا ہے نمک کو گرانے سے چندرمہ اور شکر دونوں کمزور ہو جاتے ہیں جس کے کارن دیوی لکشمی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور آجیون آپ کو غریب رہنا پڑتا ہے نمک کی قدر کریں دوست اور ادھار کبھی کا نمک نہیں کھانا چاہیے کہتے ہیں نمک کا حق کا عدہ کرنا ہے اسی لیے کبھی کسی کا نمک ادھار مانگ کر نہیں کھانا چاہیے اس سے الٹا برے دن شروع ہو سکتے ہیں نمک صدیو دھن کھرید نہ چاہیے اس سے آپ کا چھند اور شنی مضبوط ہوگا یدی آپ گلتی سے بھی کسی کا نمک کھا کر بھول گئے ہیں تب بھی آپ کو شنی دیو کے پرکوپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوست اور شاستروں کے انسار سمجھا جاتا ہے